بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اختار احمد چیرمن ہائر ایڈوکیشن کمیشن ساری قوم کو اپنا پچھترمہ جو میں ازادی مبارک بات دیتا ہوں ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا اور انیس سو سن تالیس میں ہمارا ایک اللہ نے موجود ملایا ملک ستائیسویں کے رات کو اور اس کے لیے جتنا بھی اللہ کا شکر کیا جائے وہ کم ہے ہمارا رول ہائر ایڈوکیشن کمیشن کا نوجوانوں کے لیے اپرچونٹی پیدا کرنا یونیورسٹیز کو سپورٹ کرنا اور نیشنل بیلڈنگ کے لیے فسیلیٹیٹ کرنا تاکہ ہماری ینگ پاپولیشن جو ہے وہ پاکستان کے سوچو ایکنامک ڈیویلپنٹ میں اپنا رول پلے کر سکے اس کے لیے مختلف قسم کے یورس پروام بھی ہمارے جو سیکٹر کے اندر گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے شروع ہوئے ہیں وہ بھی انشاءاللہ کنٹینیو ہیں جس میں بہت بڑے پروجیکٹ جو ہیں سکالرشپ کے ہیں اس کے علاوہ جو فسیلیٹیشن ہے یونیورسٹیز کے اندر بھلے وہ آئیٹیز کے لیے ان کو رسورس پروائیٹ کرنا ہے یا ڈیجیٹل لائیوری کے رسورسز ہیں یا ان کو سپورٹس کے لیے فسیلیٹیٹ کرنا ہے یا ان کی لرننگ کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے لائپس اور باقی فسیلیٹی دینی الحمدللہ ٹیفیکل ٹائم پہ بھی گورنمنٹ پاکستان نے اپنی انشاءاللہ آگے بھی کنٹینیو ہوگا لائپٹاب سکیم ماشاءاللہ بڑی کامیاب رہی جس کے وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان سے جو آئیٹی کے اندر ریولیشن آیا ہے اور باہر کے سپورٹ بھی بڑی ہیں اس میں اس انیشیٹیو کا بھی بہت بڑا رول ہے اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایکٹیوٹیز ہیں جو یوتھ کے لیے ہم نے شروع کیے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے پتہ جلتا رہے گا اور آگے بھی انشاءاللہ نئے انیشیٹیو ہم لیں گے جس سے ہم اپنی یوتھ کو اور اچھی فسیلیٹیشن دیں تاکہ وہ پاکستان کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے لیے اچھا کام کر سکیں میں آخر میں ایک اور بھی ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں حضرت علامہ اقبال نے ایک خواب دیکھا پاکستان کا ایک ازاد ملک مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قائد عاظم کو یہ موقع دیا کہ وہ اس خواب کی تعمیر میں اپنا رول پلے کر سکیں اور انیس سو سنتالیس میں ان سب ساتھیوں نے مل کے اور ایک قوم نے مل کے ایک ملک بنانے کی کوشش کی اور رب تعالیٰ نے ہمیں مدد کی اور ایک اچھا ملک کریئٹ ہو گیا ہے لیکن ایک بدقسمتی ہے کہ پچھتر سال کے بعد آج ایک ملک ایک قوم کی تلاش میں ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں تو آئیے مل کے ایک قوم بننے کی کوشش کریں جو آج کل فقدان ہے تاکہ ہمارا فیوچر ہم اچھے جو اپنے نیکس جنریشن ہے اس کے لیے ایک اچھی انوائرمنٹ اور ایک اچھا ملک چھوڑ کے جائیں تو یہ جو قومیت ہے یہ تھوڑی سی کم ہوتی جاری ہے ہمارے اندر تو اللہ تعالی ہم سب کو حمد دے کہ مل کے ایک قوم بن کے اپنے وطن کے لیے کام کریں پاکستان زندہ بار